مطسو چو کل کیا ہوگا مطسو چو کل کیا ہوگا مری مشکل کا حل کیا ہوگا وہ شر ناغت رکھشک ہے 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 تاس ناغن اسے کیا کرو تاس ناغن اسے کیا کرو بس ناغن کا عمرت پیا کرو بس ناغن کا عمرت پیا کرو لڑو لڑوی لڑو کی ایک تعلیم اچھنا کیلئے منہ ان کا اکثر خول آتا تھا میں آپ کو بتا لوں میرے پاس سمیں نہیں ہوتا خول اٹینڈ کرنے کے آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا میں صرف ایک سیکنڈ یا دو سیکنڈ وہ لمبی بات کرنے سے میں کہیے کہتا ہوں کان میں پندس آجائے گی لمبی باتیں کرے گا ٹھیک ہے جروری ہو گیا ہے آج کل کے سمیں میں لیکن اس کو کیون اتنا جیسے میڈیسن لیتے ہیں ضرور تو پڑھنے پر میڈیسن لیتے ہیں دنہ بات کے پین کلر لیں گے تو کیا ہوگا بولو نا کڈنیا خراب ہو جائیں گی پینہ کارن سے اگر پین کلر لوگے تو کڈنیا خراب ہو جائیں گی میرے شریف میں اگر درد رہتا ہے پھر بھی میں پین کلر نہیں لیتا ہوں اتی ہو جائے گی نا جب اتی وہ بھی پہلے کوشش کروں گا سر میں مالس کروا گے ٹھیک ہو جائے پھر بھی نہ ہوگی تو لوں گا یہی دشاہ آپ کے موبائل کی ہونے چاہیے بہت جگہ اتی ہو جائے تو اس کو کال میں لگاؤ یہ شریف کو نفشان لیتا ہے پین کلر سے بھی خطرناک چھیل رہی ہے پین کلر سے بھی خطرناک چھو گئے پین کلر تو کھائیں گے تب کڈنیا خراب ہوئیں گے یہ تو اپنے ہاتھ میں بھی رکھو گیا تب بھی کڈنیا خراب ہو جائیں گے اس سے تھوڑی دوری بنا کے رکھا کرو تو فون بہت کم اٹینڈ کرتا ہو رسنان جی کا فون آتا تھا کہیں گا بتا رہو ہوں گے بہت لمبی بات کرتا ہوں میں سیرے پہ آتنا آتا تھا کہ میں ترین کی کھانتا ہی ہے میں سمجھ جائے اہنا بہت لمبی بات کرتا ہوں تو پورا سمین ہاتھیں دیں میرے کو تو کہہ رہی مہارا جی میں تو بس میں سے نہیں بہتا ہوں گا میں تو بس میں سے نہیں بہتا ہوں گا میں کہ صرف کی سیوا کریے کہ میں کہ کوئی گڑی ہو جائے تو بڑی مدیہ گا لے گڑی بھی کچھ گئے لیکن دیکھو کتنا بڑا تیاغ ہے کہ ایک میرا سنگ یہاں بس میں مل رہا ہے اس کارن سے انہوں نے گاری کا تیاغ کر دی کہ مجھے بس میں دے میں جوڑ جاتا ہوں گا ساہے شمیر بیٹھنے کو تیام نہیں ہے مجھے کہ مجھے کیا کرتی بہتا ہے نہ تو مہارا جی کہتی نہ سوامی جی کہتی ہے بھیا بھیا بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ دیکھو جب میں نے گھر سوڑا تھا تو سب سے جاندہ بڑا بی روض ہوا تھا میرا بہت بی روض ہوا تھا پریدارک کے طرم سے ایک بار کو تو بے دخل کر دیا سوڑ کئی سال تک تو راکھی نہیں بھلی اب چاو ہی نہیں رہا کئی ورشوں تک تیلک نہیں لگا اب چاو نہیں رہا آؤ تو ویلکم جاؤ تو بھیڑکم ٹھیک نہیں کیونکہ جس نے اس سمیں بہا تھا لیا تھامی اب تو میرا جوکو زہد اس لوئی ہے ٹھیک نہیں ہاں آؤ گے پورا سممان ہوگا پریبار کو بولتا ہوں کوئی کمی نہیں چھوڑوں ٹھیک نہیں اب بھائی وین کون ہے پیچوکوشاڑی کے کون ہے بھیڑ ہیٹنی ہے بھائی ہیٹنی ہے بھائی ہمارے یہاں سے شروع ہوگی نا اس کا پرارم میں ہوگا لڑکی والوں کے یہاں اور بشرام کی لائن جوگی نا میرے گھر تک ہوگی اتنی لمبی لائن لگ جائے ایک بات ہے ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں تو میں آپ سب کو بلاؤ گا اب سوال آیا تھا ہمارے شفشی مہتا جی کا کہ جب بھی کتھا ہوگی جب بھی کتھا ہوگی بڑی اچھی بات ہے آپ اپنے پروزوں کے نمیت کتھا بھاگوات کے تیاری کر رہے ہیں وہ ہم لوگ بیٹھ کر کے ڈیسائیڈ کریں گے دیکھو ہوگا وہی جو بھاگوات مہوان چاہئے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کروا سکتا ہوں جس پر کرپا رام کی ہوئی وہاں پر کرپا کریں سکتے تو وہ کرپا کریں گے تو ہی کتھا ہوگی اور وہ جب آگیا کریں گے تب ہی کتھا ہوگی ڈازی آباد کی بات ہے میں برسانہ میں تھا بہت تھک گیا تھا میں جب بہت تھک جاتا ہوں نہ تو میری بیبری ڈاؤن ہو جاتا ہے اور میرا ریچارج ہوتا ہے برسانہ پھر مجھے وہاں رہنا ہوتا ہے اور وہاں رہ کر مدھو کر ہی کر کے ایک سمیہ پرشاد پاتے ہیں تو ریچارج ہو جاتا ہے برسانہ میں تھا دھوپی اور ٹی شلٹ میں ایسی بیٹھا تھا سوگے اٹھ کے اسنان کر لیا تھا چائے کا پیالہ سامنے پڑھا تھا فون آیا گازی آباد سے مہارا جی کتھا کرنے ہیں مجھے ہو جائے گی کم کرنی ہے بتاؤ بولے کتھا تو آج ہی کرنی ہے میں نے کہا بھئی تمہارا دیماغ خراب ہے آج ہی کتھا کرنے ہیں مجھے کر رہے ہو کیا ہے بولے نہیں مارد جی کتھا تو آج ہی کرنی ہے آپ نے تین مجھے کتھا کی بیاسگتی پہ پیدنا ہے مجھے کیا مطلب بولے دو دن ہو گئے کتھا چل رہی ہے آج تیسرا دن ہے تو میں کہتے ہیں نے کتھا پرارم کی وہ بولے ان کے بھائیہ کی سورگواس ہو گیا اور وہ رہ نہیں پائے وہ چلے گا جبکہ ہمارے میں کہا جاتا ہے ایک سادو کو ایک راجہ کو ایک چوکی دار کو ایک مہا منتری کو ایک کرم کانڈی برہمن کو تب تک سو تک بات تک نہیں لگتا جب تک ہم اس اسطحان پر نہ جاؤں لیکن نا بسید ان کو کتھا کرنے چیئے تھے لیکن لوہوں میں آ کر کوئی جانا پڑا تو بات چلی مول بھاپ کی اب ان کی مجبوری کتھا کروانی ہے آج ہی میں کچھ بھی کہہ سکتا تھا ان کو اتنی سوا لگے ہی میں نے اسی سمیں کہا جی میں آ رہا ہوں بس جیسے بیٹھا تھا بیسے ہی نکل گیا اور جاتے ہی جا لیا وہاں نے کتھا پراربر کر دی کیوں؟ کیونکہ بھاگت بھانوار ایسا ساہتے تھے کہ دو دن کی کتھا اوہوں میں گئی ہے اور باکھی بھی کتھا ہمیں کہہ کر کے کتھا کے پریپروں کریں تو ایسی آپ کے ہاں بھی جب کتھا ہوگی بھاگت بھانوان جب چاہیں گے تب کتھا ہوگی اور میں آپ کے یہاں ہوں بلکی سر کے بلا آنا کتھا کہنے جنگا بات کرو آ کے بیاری آپ کو بتائیں گے آپ کو بتاتا ہاں ہاں آپ کو بتنا آپ جا کے بتانا اور دو بھی دیت ڈیسائیڈ کریں گے دو چار مہینے کا گعب لے کے چلنا تبھی دیت ڈیت ملے گی میرد بھی میں آپ کو بتا دوں موسم ایسا ہو نہ تھنڈا ہو نہ گرم اور سبھی آنا جی